ہمیں راشد کریں گے بڑی خبر سے شروعات بڑی خبر یہ ہے کہ نرین رمودی کے بعد آج بی جے پی ادیکش راجنات سنگ آر ایس ایس پرموک مہن بھاگوہ سے ملنے پہنچے ہیں دلی میں آر ایس ایس کے دفتر میں راجنات کی سنگ پدارکاریوں سے میٹنگ ہو رہی ہے بیٹھیک میں بی جے پی ایوہ موچا کے ادیکش امراک تھاکر بھی موجود ہیں اس سے پہلے کل بات بی جے پی کے پردان منصر پت کے امیدوار نرین رمودی نے سنگ پرموک مہن بھاگوہ سے ملاقات کی تھی دلی میں آر ایس ایس دفتر میں یہ ملاقات قریب دو گھنٹے تک چلی تھی چناؤ پشار ختم ہونے کے بعد آگے کی رن نیتی کو لے کر موڈی کل سنگ پرموک سے ملنے پہنچے تھے بتایا جارہا ہے کہ سنگ پرموک مہن بھاگوہ اور نرین رمودی کے بی چناؤ ریزلٹ کے بعد سرکار بنانے کے سبھی سمی کرنوں پر بھی بات ہوئی حالانکہ کل موڈی سے ملاقات کے پہلے ہی سنگ کے دفتر میں آر ایس ایس کے عالی ادھکاریوں کی بھی بیٹھک ہوئی تھی آر ایس ایس کول گروپ کی بیٹھک میں شیطر پرچارکوں اور پراند پرچارکوں سے جناو کو لے کر چرچہ ہوئی تھی کنرن موڈی سنگ پرموک مہن بھاگوہ سے ملاقات سے پہلے پور پردان منتری ایٹل بیاری واج پیئی کا آشروعات لینے بھی پہنچے تھے واج پیئی جی سے ملنے کے بعد وہ سنگ کے دفتر کے لیے روانہ ہوئے تھے واج پیئی سے ملاقات کے بعد موڈی نے ٹویٹ بھی کیا اور لکھا کہ چناؤ کی آخری ریلی کو سنبودھت کرنے کے بعد اٹل جی کا اشروعات لینے آیا جب پرچارک شروع ہوا تھا تب بھی ان سے ملا تھا ان سے ملنا ہمیشہ خاص ہوتا ہے مریندر موڈی جیت کے بعد وارانسیہ وڑودرہ میں سے کونسی سیٹ اپنے پاس رکھیں گے اسے لے کر سسپنس ختم ہوتا دکھ رہا ہے بی جی پی ادھیکس راجنات سنگھ نے سنکیت دیا ہے کہ موڈی وارانسی سیٹ اپنے پاس رکھیں گے موڈی وارانسی سیٹ سے پردہ اٹھانے کو تیار نہیں تھے لیکن آخری دور کے متعدان سے پہلے بی جی پی ادھیکس نے سنکیت دیا ہے کہ موڈی جیت کے بعد وارانسی سیٹ اپنے پاس رکھیں گے مانا جا رہا ہے کہ پوروانچل کے بوتروں کو لبھانے کے لیے راجناتی ارداؤ کھلا ہے بس بس ویرودی لگتار یہ کہتے رہا ہے کہ جیتنے کے بعد موڈی وارانسی سیٹ چھوڑ دیں گے اور جنتہ کو دوبارہ چناؤ جھیلنا ہوگا وارانسی چناؤ ستھانی بنا باہری کا نہ ہو جائے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ راجنات نے سنکیت دیئے کہ موڈی ورودرہ سیٹ چھوڑیں گے بی جے پی کے پردھان مطریفت کے امیدوار نریند موڈی کو فرضی اوپیس کہنا کانگریس پروکتا شکتی سنگھ گوہل کو مہنگا پڑ گیا اب تک اب ایک شخص نے گوہل کے خلاف ویمد آباد کے سولہ تھانے میں ایف آئی آر دچ کروا دی ہے شلش موڈی نام کے ایک شخص نے شکایت کی تھی کہ کانگریس اتا شکتی سنگھ گوہل نے سیاسی سوارت کے لیے پورے موڈ گھانچی سمدائے کے خلاف ٹک پڑنی کی ہے اس کے بعد گوہل کے خلاف آئی پی سی کے علاوہ جن پتی نے دھرت و قانون کے تاہد بھی کیس کیا گیا دراصل آٹھ مائی کو کانگریس نیتر شکتی سنگھ گوہل نے آروپ لگایا تھا کہ نریند موڈی فرضی اوپیسی ہے اور اپنی موڈ گھانچی جاکے کو سیاسی فائدے کے لیے مقیمنتری بننے کے بعد اوپیسی سمدائے میں انہوں نے ڈالا تھا بھرانٹسی سام آدوی پارٹی کے امیدوار ارون کیجری وال پر آچار سہیتا کے لنگھن کا آروپ لگایا ہے شنیویار کو چھ بجے چناپ شاہت تھمنے کے بعد بھی کیجری وال آت قریب نو بجے اسی گھاٹ پہ اپنے سمدھکوں کے ساتھ لوگوں سے ووٹ مانگتے نظر آئے آچار سہیتا کے لنگھن کے آروپ میں کیجری وال نے صفائی دیا انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں سے ووٹ مانگنے نہیں بلکہ ڈینر کرنے آئے تھے میں تو کھانا کھانے کے لئے ہوں پیزا تمہیں مل نہیں سکتا کہاں ہے میرے سمرتہ کہاں ہے کارے سارے ہیں بس ایک منی سے سو گیا میرے سارے ورانٹسی میں مدان سے ٹھیک پہلے عام آدمی پارٹی نے بی جے پی پر بڑا آروپ لگایا ہے پارٹی کا آروپ ہے کہ بی جے پی کار کرتا ووٹرز کو لبانے کے لئے ورانٹسی میں پیسے اور شراب بڑھنے کی فیراپ میں ہیں ورانٹسی میں ووٹنگ میں کوئی گڑھ بڑی نہ ہو اس کے لئے عام آدمی پارٹی دلی والا فارملہ آزمانی جا رہی ہے بی جے پی نیتا سنجھے سنگھ نے کہا ہے کہ وہ دھائی سو خفیہ کیمروز سے بی جے پی کار کرتاوں پر نظر رکھیں گے خبر ہے کہ ورانٹسی میں آج مسلم نیتاؤں کی ایک اگھپت بیٹھک ہے جس میں مطدان کو لے کا چرچہ ہوگی بیٹھر میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ کاشی کے مسلمان بارہ مائی کو ورانٹسی کے کس امیدوار کو ووٹ کریں ورانٹسی لوگ سبا سیٹ میں خرید تین لاکھ مسلم ووٹر ہیں جو کی کسی بھی امیدوار کی ہار اور جیت میں نرنائے گھنکا آدھا کر سکتے ہیں اس لحاظ سے مسلم نیتاؤں کی یہ میٹنگ کافی اہم مانی جا رہی ہے دراصل چناو پرچار کرنے پرول پر باہر آئے مختار انساری کو سننے کے لیے مہو میں ہزاروں لوگ اکھٹھا ہوئے تھے لیکن پولیس پرشاسنی کا اپچار افتا کے نام پر انہیں یہاں سے وہاں گھوماتی رہی جس سے وہ پرچار کے لیے مہو نہیں پہنچ پائے مختار انساری گھوسی سنسدی سیٹ سے قومی اقتادل کے امیدوار ہے انہیں دلی ہائی کورٹ نے چناو پرشار کے لیے دس دنوں کا پرول دیا تھا لیکن نو دن بھی جانے پر کورٹ نے زلہ پرشاسن کو کڑی پھٹکا لگائی تب جا کر چناو پرشار کے آخرے دن انہیں کچھ وقت کے لیے رہا کیا گیا مختار انساری کے گھر والوں نے مختار کے وقت پر رہائی نہیں ہونے کو اکلیر سرکار کی سازش بتایا چناو پرشار کا وقت تک ختم ہونے کے وجہ سے مختار انساری کو دوبارہ سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا گیا بی جے پی کے ورشنے کا مرلی منو جوشی ورانٹسی پرواز پر ہیں وہ بارہ مائی تک یہاں رہیں گے اور موڈی کے سمتھن میں لوگوں کو ایک جھوٹ کریں گے جوشی ورانٹسی سے ہی سانسد ہے لیکن اس بار انہیں کانپور میں چناو لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا ورانٹسی پولیس نے اس دھابے کو بند کرا دیا ہے جہاں بی جے پی کے پی ایم کینڈیڈیٹ نریندر موڈی کے نام والی روٹیاں بنائی جا رہی ہیں پولیس کے مطابق جنتہ سے ملی شکایتوں کے بعد ان سے یہ کاروائی کی ہے ورانٹسی پولیس کے قدم سے ناراض بی جے پی کے ورشنے تاہمیش شاہ نے کہا کہ پولیس نمو کے نام والی روٹیوں پر تو روٹ لگا سکتی ہے لیکن اس چھاپ کو نہیں بیٹا سکتی جو موڈی نے ورانٹسی کے لوگوں کے دلوں پر چھوڑی ہے لوگ سبا چناؤں کی سب سے ہائی پو فائل سیٹ بن چکی ورانٹسی پوری طرح سیاسی ہو چکی ہے یہاں کی مشہور جلیبی اب بی جے پی کے کمل اور کانگریس کے ہاتھ کے پنجے کی شکل نہیں لگی ہے خاص بات یہ ہے کہ لوگ اسے بڑے چار سے خرید رہے ہیں کل لوگ سبا چناؤں کا آخری اور نوہ چارانہ ہے بارہ مائی کو تین واجیوں کے ایک تالیس سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے ان میں یوپی کے اٹھارہ پشن منگال کے سترہ اور بیہار کے چھے سیٹیں شامل ہیں یوپی کے جن اٹھارہ سیٹوں میں کل ووٹ پڑھیں گے ان میں مکھی روپ سے دمریا گنج، مہاراج گنج، گورکپور، کشینگر، دیوریا اور باز گاؤں کے نام شامل ہیں یوپی کے لال گنج، عظم گال گھوسی سنسر ایک شطر کے لیے بھی کلمتدان ہوگا اس کے علاوہ سلیم پور بلیا اور جانپور سیٹ پر بھی کل لوگ اپنے مدادکار کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ یوپی کے مچھلی شہر غازی پور، چندولی سیٹوں پر بھی کل ووٹ پڑھیں گے ساتھی وارانسی، مرزا پور اور روبرٹس گنج میں بھی لوگ کل مددان کریں گے کل بھی ہر کے جن چھے سیٹوں پر ووٹ پڑھیں گے کل کے چناؤں میں سب کی نظر ہائی پروفائل سیٹ وارانسی پر رہنے والے ہیں یہاں سے بی جے پی کے پی ایم کینڈیڈیٹ نہریندر موڈی امیدوار ہیں تو انہیں چناؤتی دے رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے ایرون کے جوال اور کانگرس کے اجیرائے کل کئی ہائی پروفائل نے تاہو کی قسمت کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے آدم ومی سماجوادی پارٹی کے دیش ملائن سنگ یاد آؤ تو خوشی نگر میں گری راج منطری آر پی آن سنگ کی قسمت داؤں پر ہے یو پی کے منطری اور سماجوادی پارٹی کے نیتا آزم خان نے ایک بار پھر جناؤ آئے اوک پر نشانہ ساتھ آئے انہوں نے جناؤ آئے اوک کو بی جے پی کے ہاتھ کی کٹ پتلی تک کرا دیا ہے الیکشن کمیشن جو کہ کھلے عام بھا کی جنتا پارٹی کا الیکشن لڑا رہا ہے اور ان کے الیکشن آپ اس کے طور پر اپنی سوائیں دے رہا ہے الیکشن کمیشن شرقہ پرستوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا ہے ہمیچی میں ووٹنگ کے دوران کانگریس اپاہ دیکش راہل گاندی کے ایک ووٹنگ کمپارٹمنٹ میں نظر آنے کے معاملے میں چناؤ آئے اوک نے کلین چیٹ دے دی ہے مکہ چناؤ آئے اوک نے کہا ہے کہ راہل کے خلاف کوئی کاروائی نہیں بنتی انہوں نے کہا کہ راہل جس کمپارٹمنٹ میں کھڑے تھے اس میں رکھا ایوی ام کام نہیں کر رہا تھا جبکہ نریندر موڈی کے خلاف آپتیڈنگ ٹپڑی کے معاملے میں کانگریس سپاہ دیکش راہل گاندی کو کل گیارہ بجے تک چناؤ آئے اوک کو جواب دینا ہے آئے اوک نے ویوادت بیان پر راہل گاندی کو نوٹس بھیجا تھا دنسل راہل گاندی نے ایک ریلی میں کہا تھا کہ اگر نریندر موڈی سبتہ میں آئے تو بائیس ہزار لوگ مارے جائیں گے بی جے پی نے چناؤ آئے اوک سے اسے لے کر شکایت کی تھی جس پر آئے اوک نے راہل گاندی کو نوٹس بھیج کر بارہ مائی تک جواب مانگا علیگر مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں نے کلپتی کے خلاف موچا کھول دیا ہے کلپتی زمیر الدین شاہ نے کہا تھا کہ نریندر موڈی پی اے منتے ہیں تو ان کے عطیق کو بھولا دینے چاہیے جس کے ویروہ دنے چھاتروں نے کیمپس میں کینڈر مارش نکالا چندر شکر راو نے چناؤ کے بعد بی جے پی کے غوائی والے انڈیا کو سمرتن دینے کی سمبھاؤنہ کو خارج کیا ہے انہوں نے کہا کہ سمرتن دینے کے لیحاظ سے ان کی پہلی پسند کانگریس کے غوائی والی یو پی اے ہوگی ہے چندر شکر راو نے کہا کہ اگر سرکار بنانے کے لیے یو پی اے کی کوئی سمبھاؤنہ نہیں رہتی تو وہ تیسرے موچی کی سمبھاؤنہ تلاشیں گے لیکن انڈیا کو سمرتن کسی حال میں نہیں دیں گے یو پی کے موہ میں دیجے پیز علا دیکشت سوشیل لائے کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی وہ موہ میں ہونے والی موڈی کی ریلی کی تیاری کا لٹ رہتے جس کی وجہ سے موڈی کی ریلی کو رت کر دیا گیا ان کی کار کھڑے ہوئے ٹرک میں گھوز گئی تھی یو پی کے غازے پور میں فلم ابھی نیتری مہمیہ چودری اور مہابھارت میں ارجن کا خردار نبھانے والے فیروز خان نے ڈی پی آدف کے سمتھر میں روک چوک کیا یو پی کے کشامدی میں موڈی کی 3D کیمپین بس سڑک حادثے کا شکار ہو گئی بس پڑھٹنے سے کنڈکٹر کی موت ہو گئی حادثے میں آٹھ لوگ آل بھی ہو گئی یہ بس وارانسی میں پرشار کر گجرات نوٹ رہی تھی کانگرس ادھیاکشو سونیا گانڈی چودر مائی کو اپنے آواز پر پردھان منتری منموہن سنگھ کو ویدائی بھوٹ پر آمنتر کر سکتی ہیں دس جن پر پر ہونے والی اس جنر پارٹی میں کانگرس ورکنگ کامیٹی کے کئی سینئر لیڈرز بھی موجود ہوں گے پردھان منتری منموہن سنگھ نے دلیہ بھر کے بڑے نیتاؤں کو ویدائی چٹھی لکھی ہے یہ چٹھی امریکی راشپتی براہ کباما چین کے پور پردھان منتری وین جی آبا اور روس کے راشپتی بلادی میں پتن کے علاوہ جومنی کی چانسلر انجیلا مرکل کو بھی لکھی گئی ہے سوتروں کے مطابق چٹھی میں منموہن سنگھ نے ان سب ہی کو اتنے سال تک ایک ساتھ کام کرنے کے لیے دھنواد دیا منموہن سنگھ نے بہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ تیسری بار پردھان منتری نہیں بننا چاہتے ان کی یہ چٹھی کسی چھوڑنے کی تیاری مانی جا رہی ہے پور کندری منتری وینو شرما آج ہریانہ میں چار جگہوں پر لوگ سیوا پنچائت کاریالیوں کا اگھاٹن کرنے والے ہیں یہ پنچائت دفتر ہریانہ کے جھجہ رو تک میں ہم اور کلاناور میں کھولے جا رہے ہیں اسے پہلے شنیوار کو پندیت وینو شرما نے ہریانہ کے نارنول میں لوگ سیوا پنچائت کے کاریالے کا اگھاٹن کیا انہوں نے کہا کہ دیش میں کانگرس کی زمین درک رہی ہے جس کے لیے کندری نیتری توہ زمیدار ہے ایک موڈل سے بلاتکار کے عروب کا سامنا کر رہا ہے ابھی نیتا اندر کمار کی مشکلیں اور بل سکتیاں ایک اخبار کے مطابق میڈیکل جانچ میں موڈل کے ساتھ ریپ کی پشتی ہوئی ہے میڈیکل رپورٹس کے مطابق پیڑت موڈل کے شریر پر گھا اور جلے کے نشان ہیں اسے شاری رپورٹس سے پرتارنا جھیلی پڑی ہے پولیس سوتروں کے مطابق پیڑت کے شریر پر سگرٹس سے جلائے جانے کے نشان اور چاکو کے گھاو بھی ملے ہیں خزار اروپی افی نصر اندر کمار کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور لڑکی کے ساتھ ان کے شاری رکھ سمبند اس کی سہمتی صحیح تھے اندر کمار نے بتایا کہ انہوں نے اسے کسی بھی طرح سے مجبور نہیں کیا اس نے خود سمبند بنانے کے لیے ہاں کہا ٹینسٹرال یانڈے پیس کی نیچی زندگی میں آیا توفان تھمتا نظر نہیں آرہا ہے ان کی لیو ان پارٹنر ریا پنلائی نے باندرہ پولستانی میں ان کا خلاف پتارنا کرنے کے آروپ لگایا ہے ریا نے لیانڈے پیس کے خلاف گھر ایلو انسا کا کیس دچ کراتے ہوئے آروپ لگایا ہے کہ وہ انہیں زبردستی گھر سے نکالنا چاہتے ہیں مہاراش کے گھڑ چیرولی میں بڑا نقسلی حملہ ہوا ہے نقسلی حملے میں پولس کے ساتھ جوان شہید ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ نقسلیوں نے گھات لگا کر پولس والو پر حملہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ڈی او کے پروفیسر جی این سائن بابا کی گھر افتاری کے ویروت میں نقسلیوں نے یہ عملہ کیا ہے دلی وشو دیالے کے پروفیسر کو مہاراش پولس کی انٹیم نقسل یونٹ نے شکوار کو گھر افتار کیا تھا پروفیسر جی این سائن بابا کو غیر قانونی گتویدیوں میں شامل ہونے اور نقسلیوں سے سمپرک رکھنے کا آروپ میں گھر افتار کیا گیا ہے جمہو کشمیر میں بورڈر پر پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر سیس فائر توڑا گیا پنچ سیکٹر میں پاکستان ایکوں نے انڈین آمی کے پوسٹ کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی بورڈر پر ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے گھسپیٹ اور فائرنگ کا دور تیز ہوتا دکھ رہا ہے سینہ نے جمہو کشمیر کے پنچ زلے میں ایل او سی کے پاس گھسپیٹ کی کوشش ناکام کرتے ہوئے دو آتنکوادیوں کو مار گیا ہے سینہ اور آتنکوادیوں کے بیچ بیٹی رات ہوئی گولی باری میں سینہ کا ایک جوان بھی خیل ہو گیا میرٹ کی تھانہ کوتوالی علاقے میں پانی پلانے کو لے کر لگائے جا رہا ہے ایک پیاؤ پر دو گھٹوں میں شروع ہوئی کہا سنی ہنسا میں تبدیل ہو گئی اس ہنسا میں ایک بائیک سمیت ایک دکان میں آگ لگا دی گئی جھڑپ میں آنے سے چار لوگ خیل ہوئے جن میں سے دوک کی حالت بہت گمبھیر ہے علاقے میں تناؤں کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھے میں پی اے سی آر ایف اور پولس بل پینات کر دیا گیا ہے پٹنا میں ایک بہت کے گودا میں بھی شن آگ لگ گئی آگ سے علاقوں کے سمپتی جل کر خاک ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ سے اٹھی چنگاری نے دیکھتے ہی دیکھتے بھی شن آگ کا روپ لے لیا بلی کے مائے پوری انڈسٹریل ایریا میں اس سے مہر کم بچ گیا جب ایک پلاسٹک فیکٹری میں بھی شن آگ لگ گئی پلاسٹک فیکٹری میں آگ کیسے بھڑکی یہ ابھی تک ساف نہیں ہو پایا لیکن شورٹ سرکٹ کو وجہ مانا جا رہا ہے شنیوار کا لدھیانہ میں ایک نامی ولن مل میں آگ لگ گئی یہ بس ہری دوار سے گھاٹ جا رہی تھی آدھا کلومیٹر پہلے بس بے قابو ہو کر منداخینی ندی میں گر پڑی ایم پی کے روائے سے ان میں چننے سے دلی جا رہا ہے راج دھانی ایکسپریس کا انجن پٹری سے اتر گیا درستر ٹراج پر جانوروں کا جھن آنے سے ڈرائیور نے ایموجنسی بریک لگا دیا حدثے میں دو گائے ٹرین کی چپیٹ میں آ گئیں گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ریلوے کا اعلیٰ ادھکاری موقع پر پہنچے ایم پی کے بیتور میں ہوئے ٹرین حدثے میں ایک مال راڑی کے آٹھ بگے پٹری سے اتر گئے بتا جا رہا ہے کہ ٹرین کا ڈرائیور زیادہ انبھاوی نہیں تھا رائے بھاریلی کے لالگنج علاقے میں سالک حدثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ دو لوگ گمبھی رپ سے زخمی ہو گئے مدھر پردیش کے کھرگون میں ایک لڑکی کو اس کے ہی گھر میں زندہ جلانے کا معاملہ سامنے آئے لڑکی اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے ندھی نام کی اس لڑکی کو جلانے کے تین آراتیوں کو گرامینوں نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے بتا جاتا ہے کہ ندھی اکروال کے ماتا پتا شادی میں گئے ہوئے تھے اور وہ گھر میں اکیلی تھی تب ہی اس کے ساتھ پڑھنے والے تین لڑکے پہنچے اور اس پر کیروسین ڈال کر آگ لگا دی ڈلی میں اٹھارہ سال کی ایک لڑکی کی ہتھیا اور پھر اس کے شف کے ساتھ سمبند بنانے کا سنسنی قیز معاملہ سامنے آیا ہے دل دولہ دینے والا یہ معاملہ دکشن پشم ڈلی کے بندہ پور علاقے کا ہے پولیس نے وعدات کے سلسلے میں گلفام اور رفیق نام کے دو لوگوں کو گرفتار کیا پوچھتاچ میں آروپیوں نے پولیس کو بتایا کہ 29 اپریل کو انہوں نے گلہ گھوٹ کر لڑکی کی ہتھیا کر دی تھی مہراشتہ کے تھانے میں 20 سال کی ایک لڑکی سے گنگریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے لڑکی کی شکایت کے بعد تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ممبئی سے سکری تھانے میں ایک بیگ میں محلہ کا شب ملنے سے سنسنی پھیل گئے محلہ کے پیٹ میں دھاردار ہتھیار کے لیے کیے گئے حملوں کے نشان ملے ہیں مددیش کے بھنڈ جیل میں عوائد وصولی کا گورک گھنڈا سامنے آیا ہے انڈیا نیوز کے اسٹنگ آپریشن میں پتا چلا ہے کہ جیل میں اپنوں سے ملنے کے لیے ہر شخصے دس روپے کی گھوس بھی جاتی ہے بھنڈ کے اس جیل میں قریب ایک ہزار سے ادھر قیدی بند ہیں اور ان قیدیوں کے پریجنوں کی شکایت انڈیا نیوز کے اسٹنگ میں عوائد وصولی کا خلاصہ کرتی ہے بھری بھریش اور برباری کی وجہ سے کدارنات یاترہ فیلال کے لیے روم دی گئی ہے یاترہ کے لیے یاتریوں کو الرچ کیا گیا ہے بدرین آف مندر میں شدھالیوں کی صفدہ کے لیے مندر فرشاہ صاحب نے درشن کے لیے نیشل ٹوکن کی ویرس تھا کی ہے آج مدرز دے ہے گریٹنگ کارٹس اور گفٹس کی دکانوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے بیٹے بیٹیاں اپنی ماں کو گفٹ اور گریٹنگ کارٹ دینے کے لیے خریداری کر رہے ہیں گجرات کے ولسارٹ ٹرکٹ سٹیڈیو میں کیا گیا مطداتا جاگرکتا ابھیان گمیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج ہو گیا ہے مطداتا انہیں جاگرکتا ابھیان کے تحت ایک ساتھ سترہ ہزار لوگوں نے اس میں بھاگی آگے بڑھتے ہوئے بات آئی پیل کی کریں گے آج آئی پیل سیون میں دو مقابلے کھیلے جائیں گے پہلا مقابلہ کنگز الوون پنجاب اور پولکاتا کے بیچ کھیلے جائے گا وہیں دوسرہ مائچ رویل چیلنجز بینگلور اور راجستان روائلز کے بیچ ہے شنیوار کو آئی پیل کے پہلے مقابلے میں سن رائزرز ہیدرباد میں ڈلی ڈیولز کو آٹھ وکٹ سہرہ دیا بارش سے عبادت پیچ میں ڈکورٹ لویس نیئن کے آدھار پر فیصلہ ہوا بلی نے پہلے پہلے بازی کرتے ہوئے بیس اور میں ایک سو تیتالیس سن بنایا ہے لیکن وارش کے چلتے پورا مائچ نہیں اپایا اور ڈکورٹ لویس نیئن کے آدھار پر ہیدرباد میں بازی مان لی کل آئی پیل میں ہوئے دوسرے مقابلے میں چنینئی سوپر کنگز نے محمد انڈینز کو چار وکٹ سے ہرا دیا مسنوڈیس کے پکٹر ڈارن سامی نے ٹیسٹ پکٹ سے سمیاس لینے کی گھوشنہ کی ہے پاکستان نے اسلام آباد میں پتھرکار اتا کر رہے دو بھارتی پتھرکاروں کو دیش چھوڑنے کے لیے کہا ہے امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارت میں موڈی پی ایم بنے تو امریکہ ان کے ساتھ کھل کر کام کرے گا ختیز گھر کی شوتہ تیواری میسز ایشیا انٹرناشنل انڈیا دوہزار چودہ چنی گئی نسلز ایشیا انٹرناشنل انڈیا کے لیے دیش بھر سے تین ہزار سے زیادہ آویدن آئے تھے بومبہ ہی کوٹ نے چرچے تاروشی تلوار مرڈر کیس پر آدھاریت فلم رہنسے کی ریلیس پر تیرہ جون تک کے لیے روک لگاتی ہے آمیتاب بچن کے میک اپ آرٹس دیپک ساون کی فلم لیڈر میں ابھیشیک بچن اور ایشویر ایرائے کام نہیں کریں گے فلم ابنیتری وحیدہ رہوان نے ایک سماروں میں اندیسی نماغ کے گولڈن ایرا کو یاد کرتے ہوئے سلموٹوگرافر وی کے مورتی کے یوگدان کو سرہا ابنیتا ارفان خان کی فلم دل لانچ باکس امریکہ میں دھوم جا رہی ہے مکنے کاؤ چلا ہے کہیں مجھائے